نوجوان تیار رہیں انقلاب لانا ہے امران خان نے راولپنڈی میں طلبہ کو تیاری کی ہدایت کر دی کہا اب زیادہ دیر نہیں جلد کال دینے والا ہوں چوروں کے خلاف پوری قوم کھڑی ہوگی آزادی کی کال پر سب سے آگے میں خود ہوں گا جیل چھوٹی چیز ہے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں بولے وزیراعظم امریکہ میں بھیک وانگ رہا ہے کہتا ہے پیسہ دو ورنہ تباہ ہو جائیں گے بزدل انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا وہ نواز شریف بن جاتا ہے یہاں بڑا عوضہ اسی کو ملتا ہے جس نے بڑا جرم کیا ہو داندلی روکنے کے لیے تیار رہو امران خان نے چار سدہ میں کارکنان کو ہائی الیٹ کر دیا کہا ہے الیکشن سے فیصلہ ہوگا پاکستان نقی کی آزاد بلک بنے گا داندلی کے باوجود انہیں پھینٹا لگائیں گے تخت بھائی جلسے سے خطاب کے دوران کہا الیکشن میں داندلی کا منصوبہ بنایا گیا ہے پندرہ ہزار جالی ووٹ ڈالے جائیں گے عوام نے اس منصوبے کو ناکام بنانا ہے سب کو ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکالنا ہوگا لانگ مارس کا خوف حکومت اوشت کنڈوں پر اتر آئی سینیٹر آزم سواتی گریفتار دورزہ جسمانے ریمانڈ پر بیج دیا گیا کہنا تھا انسانی حقوق اور آئین کی کوئی خلاف پرزی نہیں کی ایک ٹوٹ پر گریفتار کر لیا گریفتاری کے بعد تیبی معاینہ مکمل فٹ قرار پی ٹی آئی راہ نماؤں کی شدید مضمت شہزاد وسیم کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے رہائی کا مطالبہ شبلی فراز نے کہا کہ ایسی حرکتوں سے گبرانے والے نہیں ہوسنا مزید بلند ہوگا آزم سواتی کی گریفتاری اور تشدد پر عمران خان کا سخت ردعمل ٹویٹ میں لکھا اینار او ٹو پر ٹویٹ کرنے پر آزم سواتی کا حراست تشدد شرمناک ہے کیا تشدد اور دھمکیاں کسی فردیاں ادارے کا احترام کرا سکتی ہیں عزت اور زلت صرف اللہ کے اختیار میں ہے عمران خان نے لکھا مجرموں کو نہ صرف پہتصاب سے بھاگنے دیا بلکہ دوبارہ اقتدار میں آنے دیا گیا ان کا مقدر صرف زلیل و خوار ہونا ہے کراشی میں زمنی انتخاب کے لئے عمران خان کی انتخابی مہیم پی ٹی آئی کی جانب سے کل پنجاب گراؤنڈ شاہ فیصل کولونی میں بڑا پارٹ شو ہوگا پنڈال کی تیاریاں جواری جلسگاہ کو پارٹی پرچم اور بینر سے سجا دیا گیا علی زیدی عمران اسمائل سمید دیگر آنماؤں کا جلسگاہ کا دورہ علی زیدی کہتے ہیں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ عمران خان لڑے ہیں پی پی کو بھاگنے نہیں دیں گے بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن پنجاب سندھ بلوچستان متاثر آٹھ ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی وزیرت طوانائی خورم دستگیر کے اتنے جزبی بحالی کا عمل شروع کر دیا ہے چار ہزار سات سو میگا وارٹ بجلی سسٹم میں لائے ہیں بجلی کی مکمل بحالی کے لیے فوششیں جواری ہیں ترجیح کراچی کوئٹ اور ہیدر آباد ہے نیوزی لینڈ میں تین ملکے کرکٹ سیریز شاہینوں نے بینگول ٹائگرز کو ساتھ پکٹوں سے اے پر چھاڑ دیا بنگلہ دیش نے سو چوہتر رنز کا حدف دیا قومی ٹیم نے آخری اوور میں پورا کر لیا محمد رزوان انہتر رنز بنا کر مین آف دی میچ قرار پائے فائنل کل شاہین اور کیویز کے درمیان کھیلا جائے گا ویمن ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی فائنل بھارت شریلانکا میں ہوگا دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کو ایک رنز سے شکست قومی ٹیم آئی لینڈز کے حدف 23 رنز کے تاقب میں 122 بنا کر آؤٹ پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے تھائی لینڈ کو چوہتر رنز سے ہرا دیا 189 رنز کے حدف کے تاقب میں تھائی ٹیم چوہتر رنز بنا سگی اور بول نیوز کی نشریات کو پوری طور پر بحال کیا جائے سنہائی کورٹ کی پیمرہ کو ہدایت پیمرہ حکام نے حکم تعمیل سے مطالب تیریڈی جواب جمع کرا دیا مطن میں کہا کیبل آپریٹرز کو نشریات بحالی کے ہدایت کر دیا سماعت چار نمیمبر کو پھر ہوگی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں سہرش زخیر ہیڈلائنز آپ نے جانی ابھی آپ دیکھئے پروگرام ایسے نہیں چلے گا اور کسی بھی خبر کے لیے وزید کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے سب سے زیادہ ویڈز سب سے زیادہ ویڈز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے